ملکل وہیں روک دیئے نقصان اور فائدے سے اتر کیا بی جے پی اپنے پرانے پچ پہ لوٹ رہی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر دیپک پاچپور جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کچھ ابھی رام نومی کے دن ہوا ہے اور اس سے چہرے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگوں کے دکھ کی بات ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن سیاسی چہرے جو ہیں کئی ایسے وہ کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا سچ مچ ایک اس پیچ پہ پرانے پچ پہ کیونکہ رام مندر کے ادھ گھاتن کے علاوہ اور کچھ تو دکھائی دیتا نہیں ہے پھر کیسے چناؤ اور دوہزار چوبیس کا نیریٹیف سٹ کیسے ہو جہاں ایک بہت بڑی جگہ جو ہے وہ آلریڈی راہول گاندھی کیپچر کر چکے ہیں پچاسویں نمبر سے وہ پندرہویں نمبر پہ آ گئے اتنی تیزی سے اتنی لمبی چھلانگ اور اگر دوسرا بھارت جوڑو یاترہ جو ہے وہ دوسری یاترہ شروع کر لیتے ہیں تب تو پرستیتیاں اور بھی بدل جائیں گی اور اس بیچ اگر راہول گاندھی اگر سبتہ بھر کے لیے جیل چلے جاتے ہیں تو پرستیتی اور الگ ہو جائے گی ایسے میں کچھ تو ہوگا چیس جیسے کھیلتے ہیں اور الگ 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 داؤں پہ چلاتے ہیں کہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ اگلا داؤں ہمارا یہ ہوگا بی جے پی کے لوگ بھی تو یہی کر رہے ہوں گے امیت شاہ جی پہنچ چکے ہیں پٹنا دیپک پاچپور جی جی دیکھیں ایسا ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی گھٹناوں کا اولیک کیا جس میں ہم یہاں سے شروع کریں کہ ممتہ بینر جی نے وہ کپڑوں کی جو واشنگ مشین دکھائی کالا کپڑا ڈالا سپھید نکال دیا نن لال او نن لال کے نعرے لگائے ایسی چھوٹی موٹی بہت ساری ایون جو مارشٹ کی جو بات ہے موڈی جی کے مارشٹ کی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑا تھوڑا کہیں پر impact ہو سکتا ہے لیکن جو ویمش کل ایسا ویمش نہیں گڑھے گا کہ جو آپ کو دو ہزار چوبیس میں اس کا کوئی بڑا اولیک ہو سکے یا وہ کوئی اوورال impact کر سکے ہو سکتا ہے اس کا اثر ہوگا ایسا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بلکل نہیں ہوگا لیکن یہ مکھ ویشب ویمش کا حصہ نہیں ہو سکتا اور جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو رام نومی والی بات ہے سنتوشٹیکن والی جو بات ہے تو ایسا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اپنی پیچھ کو چھوڑ کے گئی ہی کہاں تھی جو اس کا لوٹنے کا ماملہ ہو وہ پہلے سے یہی پڑتی لیکن پچھلے کچھ سمیسے اس کے اوپر جو دوسرے حملے ہو رہے تھے آرثیق مددوں کو لے کر حملے ہو رہے تھے اس سے وہ سمالنے کی کوشش کر رہی تھی بچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ انہیں سارے دوران بھی جس سمیں بھی ادانی کا ماملہ اٹھا چاہے وہ سڑک پہ اٹھایا گیا چاہے سنسط کے اندر اٹھایا گیا چاہے پریس کانفیس پہ اٹھایا گیا اس دوران بھی اپنے جو اسے مکھ مددے پہ explain کرنے کی بجائے یا ان چیزوں کو elaborate کرنے کی بجائے یا کوئی concrete سفائی دینے کی بجائے جو موڈی ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی وہ دوسری دوسری باتیں اٹھاتی رہی سوشل میڈیا پہ ایسے ممس بھی ڈالے جاتے رہے ٹرول آرمی کے دوارہ جو نشیط روپ سے ITCL کے دوارہ تیار کیے گئے تھے جو مکھ مدے پر سے بات جو ہے وہ ہٹاتی رہے ہم نے بہت سارے ایسی گھٹنا ہے دیکھی اور بار بار ہم کہتے بھی رہے کہ کیا آدانی کے مدے سے ہٹانے کے لیے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اسے بہت سارے چیزیں ہیں تو مکھ ویمش جو گڑھا جائے گا مجھے اپس ضروری کرن جو ہوگا ایک یہ ہوگا کہ جن سروکار کے مدے versus emotional یا بھاؤناتبک مدے اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے اگر 2014 سے لے کے 2000 اب تک کی ہم بات کریں یا کم سے کم بھارت جوڑو یاترہ کے پہلے تک تو کئی بار جو ہے ویبکشی نہیں یہاں تک کی کانگریز بھی کئی بار کبھی کبھی ڈگمکادی نظر آئی تھی اور کبھی کبھی اس نے سوپٹ ہندیتوں کا بھی چہرہ اورنے کی کوشش کی تھی دکھانے کی کوشش کی تھی لیکن اب جو ہے کانگریز بھی بہت سمہنگ گئی ہے جب 7 ستمبر 2022 کو جب بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات ہوئی تب سمجھی کی ایک طرف سے پورا کا پورا ناریٹو وہیں سے شروع ہوا ہے اب جو ہے کانگریز مکھے جو ویپکشی ڈل ہے اور جو فور فرنٹ پر ہے موڈی پر آکرمنٹ کرنے کے لیے وہ ڈگمگاں نہیں رہی ہے اسے فرملی پکڑ لیا ہے کہ ہاں یہ ایسا مدہ ہے آتھک بدحالی کا جو مدہ ہے اور بھرشتاچار کا جو مدہ ہے اور ادانی امبانی کے سمبندھوں کا جو رشتہ ہے یہی مکھے مدہ ہے اب جو ہے اب اس میں چنتہ کی بات یہی ہے کہ اگر جو ہے حملہ بہت تیج ہوتا ہے موڈی پر اور بھارتی جنتہ پارٹی پر تو جو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہم نے ابھی اپریہنٹ کیا آشنکہ جاہر کی کہ اگر یہ چیزیں اور بڑھیں گی رام نومی جیسا ماملہ ہے ابھی تو ایک سال ہے ان کے پاس ایک سال میں بہت سارے تیسٹی اوہار آئیں گے بہت سارے پارو آئیں گے بہت سارے موقع آئیں گے مسجد کے سامنے ڈی جے بجانے کے آسر ملیں گے ایسے بہت ساری گھٹنائیں ہوں گی تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بی جے پی ہے آر ایس ایس جو ہے ان کی جو آرمی ہیں اس کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اور کتنا میکزیمائز کرتے ہیں جو منفیسٹیشن ہوگا ان چیزوں کا اور بڑھایا جائے گا یہ بات تو ہے لیکن کانگریس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب وہ نہ ڈگ بگائے اگلا ایک سال جو ہے اسے بہت ہی بہت ہی مجبوطی سے اپنے پاؤں جمع کر رکھتے ہوں گے انہیں آرچک موڈیوں کی پر کیونکہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ کلک کر گئی ہیں یہ بات ضرور ہے کہ ابھی بھی سمجھ لگے گا ابھی بھی ایک بہت بڑا ورگ ایسا ہے جو موڈی کی ان ساری کمیوں کے بازد موڈی کے ساتھ بنا رہے گا اس میں کون سے لوگ ہیں سوڑ لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انٹی دلیت مانسکتہ رکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلم ویرودھی ہیں تو الفسنکھیکوں کے خلاف ہیں وہ تو ابھی بھی ان کے ساتھ جوڑے رہیں گے دیکھنا یہ ہے کہ ایک سال میں کون ایسی کیا بات کر سکتی ہے کہ اس ورگ کو توڑ سکے کیونکہ وہ جو ورگ ہے وہ ایک طرح سے decision maker بھی ہے اور بڑا influence کرتا ہے اپنے سے نیچے والے ورگ کیوں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ورگ ابھی بھی موڈی کے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے تو جو پورا کا پورا opinion change جو ہوگا وہ بہت دیری سے ہوگا ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بہت سارے جو بکشی دل بھی بڑھ چڑھ کر جو یہ کر رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں ارون کے جیوال دیکھئے کہ اتنے لمبے سمیے کے بعد پہلی بار انہوں نے اتنا بڑا معاملہ کیا تو اس کا ایک کارن یہ ہے کہ وہ جان گئے ہیں کہ یہ جو ناؤ ہے کافی آگے تک جائے گی جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس ناؤ پہ یا بس جو بھی ہے اس پہ آپ سوار ہو جائیے اگر یہ بس چھوڑ گئی تو بہت دکت ہوگی آج تو کیول دو ہی منتری ان کے جیل میں ہیں دوسرا ممتہ بینہ جی بھی جانتی ہیں کہ اگر کانگریس کا ساتھ نہیں دیا لیکن آپ یہ بتائیے کہ کمپوزیٹ طریقے سے صحیح روپ سے ابھی تک جو ہے بیپکش کیا ان سارے مجدوں کو اٹھا رہا ہے ادانی کا نام کتنے لوگ لے رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے بہت سارے آرٹھک جو بدحالی ہے بہت ساری جو سمسیان ہیں بے روجگاری کی بات ہے اس کو کتنے لوگ اٹھا رہے ہیں اصلی بات ابھی یہ ہے کہ بہت سارے بکشیدل تور رہے ہیں کہ ہمیں کانگریس کے ساتھ اگر ہم جائیں گے اس کا نفع نقصان کیا ہے آج سے لگ بھگ دو مہنے تین مہنے پہلے جو کہا گیا تھا کہ نیتیش کمار نے کہا تھا کہ بھائی ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب کانگریس بڑھائے اور ادھر خوشید علم صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی تیار ہیں نیتیش کمار کا کہنا تھا کہ پہلے تون آئی لگ یو بولے یہ اس کا انتظار ہو رہا ہے تو اصلی بات تو یہ ہے کہ اس دو دھائی مہنے کے بات بھی آئی لگ یو کی بات چھوڑ دیجئے ابھی تون نظریں ہی چار نہیں ہوئی ہیں ابھی تک بھی پکشید علم کے ساتھ کانگریس کا ایسا دارلاغ نہیں دکھ رہا ہے کہ جو جنتہ تک میسیج بھیجے کہ ہاں آپ لوگ جو ہیں سب مل کے لڑیں گے اور اس کے پہلے ہمارے جتنے جنتہ کے جو مددے ہیں بیروجہاری کے مددے ہیں اس کو ایک صحیحیت روپ سے اٹھائے ویمرش گڑھ لینا پریابت نہیں ہوگا ویمرش کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے اس کو پینیٹریٹ کرنا ہوگا آپ کو جنتہ کے بیج یوال آپ اوپر اوپر سمکشکوں کے جریئے یا اگبار کے لیخوں کے جریئے یا آپ اس کو اعنی باتوں کے جریئے آپ پریس کانفرینس کے جریئے ان ویمرش کو اٹھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے سلوات و الٹیمیٹیو وہی سے ہوگی میں بھی مانتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو راج نیتہ ہیں جو ڈیسیشن میکرس ہیں تو وہی بات کو اٹھائیں گے لیکن آپ اس کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا ایسا میکنیزم پورا کا پورا ویپکش کیا بنا سکتا ہے سیدھے سیدھے دو ریکھائیں ویبھاجیت ہو چکی ہیں ایک جب جن سروکار کے مدد ہے جس کو راحل گاندی اٹھا رہے ہیں لیکن راحل گاندی کے ساتھ سور میں سور ملا کے کتنے لوگ آگے آ رہے ہیں یہ بھی تو دیکھتا ہوگا آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ کیول راحل گاندی کے جریعے آپ دو ہزا چوبیس کے نئیاں پار کرنا چاہتے ہیں کہ اسے بہت ساری کٹھ نئی ہوگی نہ کیول آپ کو بیمش گڑنا ہے بلکہ آپ کو پوری بیسات ہی بھی چھانی ہے اس میں آپ کو تائے کرنا پڑے گا کہ آپ کو کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں جانا ہے کیونکہ آپ جیسے جیسے مجبوط ہوں گے کاؤنگریس ویسے ویسے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں ابھی تک اس کی کوئی شروعات نہیں ہوئی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ ایک سال کا سمجھ ہے لیکن اتنا بھی ادھیک سمجھ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ بہت لیجرلی بات کریں آپ کو ریسورٹ میں جا کے بات نہیں کریں گے آپ کو سر کوئی کتھرنا پڑے گا آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت تھوڑا سا ایمپیکٹ دے سا لیکن اگر کسی کے بل پر آپ دو ہزا چوبیس کا پورا کپورا نیرےٹیو سیٹ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے نیرےٹیو سیٹ ہونا پریابت نہیں ہے نیرےٹیو کو بنانے کے لئے آپ کو باقی رپکشی دلوں سے پاتچیت کرنی پڑے گے اور اس کو بہت دست ڈھنگ سے اس کو جنتا کی بیش لے جانا ہوگا اور اس کے بہت سالے موقع ہیں اس موقع کو یہ کریں تو نیرےٹیو جو ہے ویمر جو ہے وہ اور گاڑھا ہوتا جائے گا سگھن ہوتا جائے گا اور پرباوی ہو سکے گا راجیو جی 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 بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں عملندو پادھیا جی اتر پردیش بہت